نرباشن کے لیے اہرتائیں ابن نہرتائیں اسے بھارت نرباشن آئیت کی ٹرائی لینڈ کے رکھ میں مانے نہ کیا جاتے ہیں کسی بھی طرح کی شمسیتی میں بھارت نرباشن کے ٹرائی لینڈ، روز، لاز کو ہی مانے کیا جاتے ہیں اسے ایجوکیشن ویڈیو کو پڑھنے کے بعد پارٹیسیپنٹس، کنسٹیٹوشنال اور اسٹیٹوشنی پرویزنز رگارڈنگ کو سمجھ سکیں گے جی اکشن تیسکس ٹو اپ آرکی اپنی نائنٹین فیٹیون کے لیگل پرویزنز کو سمجھ سکیں گے ایمپورٹنس آف اوٹھ ان افرمیشن کو جان سکیں گے پورٹ کی آرڈر کو انٹرپیٹیٹ کر سکیں گے اور ڈیفرنٹ ٹائپ اور رسک کو کیسے منیج کرنا ہے انہیں کس طرح سے منیمائز کرنا ہے جان سکیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کنسٹیٹوشن میں کولیفیکیشن اور ڈسکولیفیکیشن کے سنبن میں کیا کہا گیا ہے لوگ صبح یا بیدھان صبح میں نرواجن یا نامانگن دوارہ صدستہ کے لیے کسی بھی اپنی کو نردہد شرطیں یا یوگت اپنو گننی ہوں گی اور سنبیدان میں بھید پراؤدانوں کے تحت صدن کی صدستہ ہی تو کسی بھی قانون دوارہ ایوگی ہوشت نہ کیا گیا ہے صدستری نرواجن کے لیے ہرتائیں سمبیدان کا نوچھید ach Primaryniej Stage對 ویدان صبح نرواجن کے لیے ہرتائیں سمبیدان کا نوچھید بعد دوارہ سیاں تک انسٹیات ہرتائیں اور اسی پر کا نہرتائیں سمویدان کا نوچھیت 191 میں نے بھارت کی کسی بھی ابھیرتی کا اہرتائیں یا نہرتائیں نامانکن پتھ کسطور کرنے کی دنانگ سے نہیں بلکہ نامانکن کی سموکشہ کی تیتھی کو مانی جاوے گی Qualifications to Contest an Election نرباسہ لگنے کے لیے اہرتائیں ہیں سمویدانے کا ہرتائیں جو کی سمویدان میں لکھت ہیں اور بیدانے کا ہرتائیں جو کی سنسر دوارہ بنائی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں Constitution Qualifications کیا ہیں سمویدان کے انوصار سمویدانے کی عبتائیں ہیں بھارت کی ناغرکتہ سمویدان کی پرتی پون آستہ اور نشتہ رکھنے کی شپت یا پتی گیان نیونتم یوگی آئی ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں Citizenship of India ایک گین ناغرے بھیکتی نرباشر میں ابھی ہرتی نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ Article 84A اور Article 173 میں کہا گیا ہے All about Oat and Affirmation شپت یا پرتیگیان کو اردیش شپت یا پرتیگیان کا واستبک اردیش یہ ہے کہ بھی اپتی سمویدان کی پرتی سچی آستہ اور نشتہ رکھنے اور بھارت کی سمپربتہ اور اکھندتہ کو بنائے رکھنے کا وچن دیتا ہے Oat to be made by یا شپت کس کے دوارے لی جائی پرتیق ابھیرتی کو سمویدان کی تیسوے انسوچی میں اس اردیش کیلئے نردہتے ضرور سے ایشوہ کے نام پر شپت یا پرتیگیان لینا ہوگا When to be made شپت کب لی جائے Returning officer کو ناماکن پتھ جمع کرنے کے بعد شپت یا پرتیگیان کیا جانا چاہیے اسے سمویدان کی تیتی کے پرارم ہونے سے پہلے ارثات سمویدان کی دنانگ سے پہلے کی دنانگ کی مدھی راتری تک لیا جا سکتا ہے ایک سے ادھر نرواشن چھتروں سے نرواشن لڑنے والے ابھیرتی دوارا شپت یا پرتیگیان یا دی ابھیرتی اسی سدن کے لیے نرواشن لڑ رہا ہے تو کسی ایک نرواشن چھتر میں اپیپ سے شپت لینا یا پرتیگیان کرنا پریاب یا دی ابھیرتی ایک ساتھ لوگصبہ اور راج ویدان صبہ دونوں کے لیے نرواشن لڑ رہا ہے تو الگ الگ شپت یا پرتیگیان کرنا ہوگا جن ادھیکاریوں کے سامنے شپت یا پرتیگیان کیا جانا ہے وہ ہیں Returning officer یا نرواشن چھتر کا کوئی اے آر او پرتیگیان شریری کے سبھی مجسٹریٹ جلا نیائی دیش اور راج کی نیائک سیوہ سے سمبھنے دیگتی جیل ادھیکشک یا دی ابھیرتی جیل میں بند ہے نورو شمر کے کمانڈینٹ یا دی ابھیرتی نوارک بھرود میں ہے یعنی کی پریبینٹو ڈیٹنشن میں ہے یا دی ابھیرتی کو اسپتال میں بھٹی کے آگیا ہے تو ابھیرتی کی دیکھ پر کرنے والے چکت سادیکشت یا چکت ساکت ویدیش میں بھارت کے راجنے یا کاؤنسلر پرتی نیدھی یا دی ابھیرتی بھارت سے باہر ہے آئیوگ دوارہ نامیت کوئی انی بھیرتی یا دی اس باوت آویدن کیا گیا ہے ابھیرتی کو آویدن کیے بینہ شپت پتر دیا جانا ہے یا دی کسی انپرادیکاری کے سمکش سے لیا جاتا ہے ابھیرتی کو ریٹرنگ آفیسیر کے سمکش شپت کا پرمار پتر پرستو کرنا ہوگا بھارت کے سمیدان میں شپت یا پرتیگیان کا شروع سنسدی نرواشن کے لیے تیسری انسوچی میں فارم 3A میں ہے ویدان سوا نرواشن کے لیے تیسری انسوچی میں فارم 7A میں ہے ایج کالیفیکیشن نیون تم آئیو 25 ورش جیسا کہ کسٹیٹوشن کے آرٹیکل 84B اور آرٹیکل 1773B میں نہیں تھے ابھیرتی دوارہ سمکشہ کی تیثی کو یونتم آئیو کون کلی ہو جہاں کسی ابھیرتی کے آئیو نرواشک نامہ ولی میں صحیح ڈنگ سے نہیں دکھائی گئی ہے اسے نامہ کن پتر میں اپنی صحیح آئیو قولیت کرنا چاہیے کیونکہ نرواشک نامہ ولی میں ایسی کسی بھی قلق پروشتی کو آرود وارہ نظر انداز کر دیا جائے گا جیسا کہ ارکیٹ 1951 کی دھارہ 334 میں کہا گیا ہے اسٹیٹوچاری کوالیفیکیشنز سمویدھانت اہرتاؤں کے علاوہ سمویدھان نے سنسط کو لوگ سبھا یا راج ویدھان سبھا کی سندستہ کے لیے ایسی ان اہرتہ نردھارت کرنے کا دیکار دیا ہے جنہیں بھائے اچھت سمجھتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں الیکٹر کون ہوتا ارکیٹ 1951 کی دھارہ 21E کے انسار کسی نرواچان چھیت کی نرواچہ کا عرض اس ویقتی سے ہے جس کا نام اس سمائے لاغو نرواچان چھیت کی نرواچہ کا نامہ پلی میں درج ہے اور جو ارکیٹ 1950 کی دھارہ 16 کے انسار کسی بھی نرہرتہ کے ادھینے نہیں ہے سنسط سمویدھان کے انسار سمویدھان کے انسار 84C اور 173C کے تحت ایسی اترک اہرتہیں دردھارت کر سکتی ہے اہرتہیں ارکیٹ 1951 کے بھاگ دو کے چپٹر ون اور دو میں سمبھلت ہیں لوگ سبھا کے لیے ریجسٹریشن ایز این الیکٹر ایسی ایسٹی کے لیے ارکیٹ نرواچان چھیتروں کے ماملے میں کسی بھی راج میں ان جاتیوں یا جن جاتیوں میں سے کسی کا سدس ہونا چاہیے اور کسی بھی لوگ سبھا چھیت کے لیے نرواچک ہونا چاہیے لکشدیف کی ایسی دیزر شیٹ کے لیے اور سکم اور اسم کے سوائٹ جلوں میں ایسٹی کے لیے آرکس سیٹوں کے ماملے میں لکشدیف ابھیارتی کو لکشدیف کے کسی بھی ایسٹی کا سدس اور لکشدیف میں نرواچک ہونا چاہیے سکیم کے معاملے میں ابھیہرتی کو سکیم کا نرواشاک ہونا چاہیے اسم کے سوائیت جلی میں ابھیہرتی کسی بھی سوائیت جلی کے ایسٹری کا سعدت ہونا چاہیے اور ایسے سوائیت جلی والے نرواشاک کے لیے نرواشاک ہونا چاہیے کسی بھی راجبیں کسی ان نرواشاک کے معاملے میں ابھیہرتی کو کسی بھی لوگ سوائیت جلی کے لیے نرواشاک ہونا چاہیے ویدھان سبا ریجسٹیشن ایز این ایلیکٹر اس ویفتی کو اس راج میں نرواشا کی روپ میں پنجگرد ہونا چاہیے جس راج میں اسے ویدھان سبا کا نرواشا لڑنا ہے یدی ویفتی کسی راج کے انسوچ جاتی برگ کے لیے آرہا کسیٹ سے نرواشا لڑنا چاہیتا ہے تو اسے اسی راج میں انسوچ جاتی برگ سے سمبھندت ہونا چاہیے اسی برکار یدی ویفتی کسی بھی راج کی انسوچ جاتی برگ کے لیے آرہا شک سیٹ سے نرواشا لڑنا چاہیتا ہے تو اسے اسے راج میں انسوچ جاتی برگ سے سمبھندت ہونا چاہیے آٹونومہ ڈسٹرکش آب دی آسم آسم کے ایک سوائت جلے کے لیے آرہا شک سیٹ کے معاملے میں ابھی حرکی کو کسی بھی سوائت جلے کے انسوچ جاتی برگ سے سمبھندت ہونا چاہیے اور اسے ویدان سوا نرواشا شک کے لیے نرواشا کھو جس میں ایسی سیٹ یا اس جلے کے لیے کوئی انسوچ جاتی برگ سے سمبھندت ہو کسی انسوچ جاتی انسوچ جن جاتی برگ سے ہو تو وہ نرواشا لڑنے والے راج کی آرہا شک سیٹ سے ابھی حرکی نہیں ہو سکتا انسوچ جاتی انسوچ جن جاتی برگ کا کوئی بیقتی سامانے نرواشا چھیت کی سیٹ سے بھی نرواشا لڑا سکتا ہے disqualifications to contest an election disqualifications یعنی کے نہراتائیں دو طرح کی ہیں سمبھیدانک نہراتائیں جو کی سمبھیدان ملکت ہے بیدانک نہراتائیں جو کی سنسر دوارہ بنائی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں constitution disqualifications کیا ہے سمبھیدان ملکت بنیادی نہراتائیں سنسر کی سدستہ کے لیے انوچید 102 میں کہی گئی ہیں راج بدان منڈلوں کی سدستہ کے لیے انوچید 191 میں نہراتائیں سمبھیدان ملکت بنیادی نہراتائیں سرکار کی ادھیم لاب کا پدھ بھارن کرنا دماغ کی آسمانتہ یا پاگلپن انو موچت دیوالیہ ہونا بھارت کی گین ناغرک کا یا ویدیشی راج کی پرتی نشتہ یا انوپالن کی سکرتی سنسر دوارہ نرگارت کوئی انہراتائیں سرکار کی ادھیم لاب کا پدھ جوکہ انوچید 102-1A اور 191-1A میں بھیت ہے ایک لاب کا کاریالہ ہے وہ کاریالہ ہے جو آرتک لاب پردان کرنے میں سکشم کہ انوپالن کی ادھیم لاب کا کاریالہ ہے یا نہیں شیب مورتی سوامی انعامدار بنام اگاڑی سدن ادھان اپا میں سکرین پوٹ کے انوصار ہم یہ پتہ لگانے کے لیے نمی لکھن پریشن کر سکتے ہیں کیا سرکار دوارہ نفتی کی گئی ہے کیا سرکار کوئی دھارک کو ہٹانے یا برخص کرنے کا دھی کار ہے کیا کوئی پاری شرمت دیا گیا ہے دھارک کے کیا کارے ہیں اور کیا بھائی انہیں سرکار کے لیے نشپادت کرتا ہے کیا سرکار ان کاریوں کے نشپادن پر کوئی نیانت رکھتی ہے حالانکہ سنسد اور سبھی راڈ عبدان منڈلوں میں اور لکھت کچھ کاریالوں کے سمبن میں نہرتائیں کو ہٹانے والے ادھینیم پارت کیے ہیں آپ سے نروض ہے کہ آپ نے نہرتائیں کو ہٹانے پر کیندر یا راج کے ادھینیم کا وشے دیکھیں جب کسی پت کو کانون کے تحت نہرتائیں سے چھوٹ دی جاتی ہے تو ایسے پت کے دھارک کو پاری شرمت پرابت ہونے کے باوجود لاب کا پت دھارن کرنے والا ویفتی نہیں مانا جاتا آفیس آف پروفٹ کے سمبن میں ایکشپسن سے کیندر شاسن یا راج شاسن میں منطلی پر دھارن کرنا لاب کا کاریالہ نہیں مانا جاتا دے گا کسی گھٹی کو کبھل اس تحت کے کارن آئیوگ گھوشت نہیں کیا جائے گا کیوہے کسی شاس کے کاریالہ اتکرم نگم میں کوئی پت دھارن کرتا ہے جیسا کہ انو سوچی میں نردش سمائے سمائے پر تین ریا را سرکارن وارا انو سوچی میں نردش کبھل کاریالوں کی سوچی میں شنشوزن کیا جاتا رہتا ہے سامانتہ ہے سوچی میں اس پرطار کے بھباد نگم کاریالے کے پد رہتے ہیں راج بدان سبا کے سباپتی اوپس سباپتی اور اجیچ و پادیخش کا پد منچوری سنسدیت سچک مہادی وقتہ شاس کے وکیل لو کبھی ہو جاتا سرپن چاہ دی ڈیوالا اے دیوالی اپن سہینٹہ دوہزہ سولہ کے تحت نیوک کے آدھیک کارک رسیور ڈیوالی ایئر پورس ڈیوالی ایئر ڈیفنز ریفیرس میں کوئی بھی کاریا لائے بھارت کے راشپتی دورہ 1962 میں آپات کارکی گوشن کی عوضی واسکی پششات چھ مہائے کے دوران نو سینہ سینہ بائیو سینہ یا سانگی کی کسی آنک ششت بلوں کا صدق سینہ ایک بیبہ کمپنی کے ادھین کوئی بھی کاریا لائے جس کا ویب سیکھ نیانٹر جیوان بیما آپات کلانی پراؤدھان ادھینیم 1956 کے تحت کے اندھ سرکار میں نہیں تھی ویدھان سوا میں نیتہ پرسیدکش کا کاریا لائے کسی بیدھانک نکائمیں سباپتی اوپرسفاپتی یا ادھیاکش یا اپادیاکش یا پربند ندیشت خادی اور گرامو دیوگ بور کے سچک راجی سرکار کے تحت بیبند نگموں میں ادھیاکش اپادیاکش کے پاس دسکوالیفیکیشن انسانل مائن یا دی کسی بیقتی کو مانچک سواس ادھینیم 2017 کے تحت کسی سکشم نے آئے لائے دوارہ آسوس مستق سے خوشت کر دیا گیا تو ہے دسکوالیفیکیشن ہوگا انڈسچارج انسولوینسی کسی بیقتی کو سکشم نے آئے لائے دوارہ کسی دیوالیفیکیشن کو دیوالیفیکن سے مگڑ کر دیا گیا ہے تو وہ ایوگ یہ نہیں ہوگا نون سیٹریز سکھ اینڈیا اور ایٹونیمنٹ او کلیجنس ایڈیجنس بھارت کی ناغرکتہ ایک مولد اور آوشہ کیوگتہ ہے اس کے اعترد ایک بیقتی کو سنسادیا راج ودان منڈل کا صدق چونے جانے اور صدس بننے کے لیے بھی ایوگ ڈھہرائے جائے گا یا دیوالیفہ بھارت کا ناغرک نہیں ہے یا اس نے سویچہ سے کسی ودیشی راج کی ناغرک پہ حاصل کر لی ہو یا کسی ودیشی راج کی پرتی نشتھا یا پالن کی کسی سکریتی کے ادھین ہو سم ویدانہ نرہتاؤں کے علاوہ سم ویدان نے سنساد کو لوگ سبھا یا ویدان سبھا کی سرستہ کے لیے ایسی انہ نرہتائی نرہت کرنے کا دیتار دیا ہے جنہیں پہ اوچت سمجھتی ہے ویدانہ نرہتاؤں کا علیک آرپیتر 1951 کے بھاگ دو کیا جائے تین میں ہے سٹیوری رسکوالیفیکیشن سے سیکشن ایٹ کنوکشن فار سرٹین افینسز سیکشن ایٹ ای کمیشن آف کرپ پریکٹیسز سیکشن نائی ڈیس میسل فروم گرمیل سرویس آف کرپشن آر ڈیس لویلیٹی دھارہ آٹھ کے تہت کچھ اپرادھوں کے لیے سجا دھارہ آٹھ اے کے تہت برش پرتھاؤں کا نوشرن دھارہ نو کے تہت شاہز کے سیوہ میں بھشتہ چار یا نشتہ کے قارن برخص کیا جانا سیکشن نائی اے کانٹریکٹ بھر دی اپروپیر گورنمنٹ سیکشن تین ہولڈنگ آفیس انڈر دی گورنمنٹ کمپنی سیکشن تین اے فیلیر ٹو لوج اکاؤنٹ آف ایلیکشن ایکسپنسز سیکشن نائی اے کے تہت سرکار کے ساتھ کیا گیا نوبند یا سمبیدان سیکشن تین کے تہت شاہز کے کمپنی میں پدھ دھارت کرنا سیکشن تین اے کے تہت نردھارت سمیں افضی میں نرواشان لے کا پسطک نہ کرنا ڈسکوالیفیکیشن انڈر دی سیکشن ایٹ ون ٹراہل کوڑ دوارہ لوگ پٹی نزل ادھنیم نائنٹین فکٹی ون کی دھارہ آٹھ میں ون نٹ اپرادھوں کے لیے دوش شد کیا گیا ہو تو نرواشان کے لیے ایوگتہ ہوگی جمانت پر رہائی ایوگتہ کو دور نہیں کرتی جب تک لمبے تپیل میں سجا کو نہیں روکا گیا آپ سے نروض ہے کہ آپ جمانت پر رہائی بنام دوش مدی پر روک کے بیچ انتر پر بھیان دیں نیہرطہ پرارم ہوتی ہے دوش شدی کی درانگ سے اور چھ سال کی عوضی کے لیے دوش شدی کی درانگ سے اور کاراواسی عوضی کے دوران جیل سے رہائی کے بعد چھ ورش کے اگلی عوضی تک جاری رہتی ہے نیہرطہ کے لیے اپراد اور کاراواس کے عوضی دھارہ ایٹ ون آرپی ایٹ نائیٹین فکٹی ون کے تحت اور لکت اپرادوں کے لیے دوشی ٹھہرہ جانے پر کاراواسی کوئی سجا نہ ہونے پر بھی چھ ورش کے لیے نیہرطہ رہتی ہے دھرم جاتی جنس خان نواز مہاشہ اتیادی کے آدھار پر بیبن سمہوں کے بیچ شترطہ کو بڑھاوہ دینے کا پراد نرواز چان میں رشوت پرتی روپن آدھی کا انوچت پر بھاو ڈالنا دھارمت پوجہ یا دھارمت اسطلوں آدھی کے سممند میں بکتب دینا جس پر بیبن ورگوں سمودائیوں کے مدھ کٹوکا شترطہ کو بڑھاوہ دینے کا پراد مہیلہ کی پتی پرورتہ بلاتکار سے سممند اپراد انپیچیبیلیٹی کے پرچاس اور ابھیاز کا پراد نشید وستووں کا آیات یا نریات کرنے کا پراد گیر کانونی سنگتن کے صدق سونے کا پراد بیدیشی مدردنیم آزینیم 1973 کے تحت اپراد نارکوڑی ڈرپس اور سائیکوٹروپک سبسج ایکٹ 1985 کے تحت اپراد آتنگوادی کرتیوں سممندی اپراد دھاربک سرسطان ادھینیم 1988 کے درپیوں کی روکتھام کے تحت اپراد پوزا کے ستھان کے روپانتران کا اپراد نرواجان کے سممند میں بیبن ورگوں کے بیت شترطہ کو بڑھاوہ دینے کا اپراد متدان کن سے متپتھ ہٹانا بھوت کیپچرن کرنا کسی بھی ناماکن پتر کو دھوکے گھری سے نشت کرنے کا اپراد بھارتی راہ سے دھوچ یا بھارت کے سمیدھان کے اپمان کا اپراد راشجیگان کے گاین کو روکنے کا اپراد نیہرطہ کے لیے اپراد و کاراواز کیاودی شیکشن ایٹ ٹو آف آرکیہ کے نائنٹین سکتی ون کے تحت ان لکت اپرادوں کے لیے روش شدی پر نیہرطہ کیول تب ہی مانی جاوے گی جب کم سے کم چھہ ماہ کی کاراواز کی سجا ہوگی یہ ہے جماں کھوری یا منافق کھوری خاد پدارتوں یا عوشدیوں میں ملاوٹ ڈاوری ایک کے تحت پراؤدھان disqualification انڈر دی سیکشن 8-3 دارہ 8-3 آرکی ایکٹ نائنٹین سکتی ون کے تحت ان لکت اپرادوں کے لیے دو شدی پر نیہرطہ کیون تب ہی مانی جاوے گی جب کم سے کم دو برش کی کاراواز کی سجا ہو ایک سامان مقدمے میں ایک سے ادھک اپراد کے لیے دو سے شدی کے ماملے میں اور کاراواز کی سجا لگاتا چلنے کے ماملے میں چیکشن 8.3 of RPX1951 کے پرائی جنوں کے لیے پرتک اپراد کے لیے کاراواز کی سجا کی عوضی جوڑی جانا چاہیے اور یا دی سمائے کی کل عبدی دو ورش یا اس سے ادھک ہے تو دوشی بیقتی کو RPX1951 کی دھارہ 8.3 کے تحت ایوگ یا نیہرکت گھوشت کر دیا جاوے گا Disqualification Under the Section 8A بھرشت آسران کے آدھار پر نیہرکتہ Section 8A RPX1951 دوارہ دی گئی رائے پر راشپتی دوارہ پارت آدھے شرطپن ہوتی ہے ایسے نیرہر ویفتیوں کی سوچی یا کوئی ہو سمائے سمائے پر آئیوگ دوارہ پریشالت کی جاتی ہے یا سرکولیٹڈ کی جاتی ہے یہاں دیان دہنا ہوگا کہ Returning Officer کو نیہرک ویفتیوں کی عدیتن سوچی کی جانچ کرنی چاہیے اور سوچی ملکت نیہرکتہ کے لیے سمائے عبدی کو بھی جانچنا چاہیے نیرواچن میں بھرشت پرتھا میں دوشی پائے گئے ویفتی کو اجھکتم چھے بس تک کی عبدی کے لیے عیوگ یا نرہت بھوشت کیا جا سکتا ہے This qualification under the section 9 بھارت سرکار کے دین یا کسی بھی راج سرکار کے دین کسی ویفتی کو بھرشتہ چار یا راشت کی پرتی نشتہ کے قارن پدچک یا برخاز کر دیا گیا ہو تو اس طرح کے برخازگی کی جنات سے پانچ برش کے عبدی کے لیے عیوگتہ رہے گی شاش کے سیوہ سے برخازگی پچھلے پانچ برشوں کے بھیتر شاش کے سیوہ سے برخاز کی گئے عبیرتی کو آیوگ سے ایک فرمانپتہ پرتک کرنا ہوگا جو سے رشتہ چار یا دسولویلٹیل سٹیٹ کے قارن برخازت نہیں کیا گیا ہے شاش کے سیوہ سے برخازگی فرمانپتہ پرتک کرنا ایسا فرمانپتہ نامانکن پتھ کے ساتھ کسٹود کرنا ہوگا انیتھا نامانکن پتھ رجیٹ کر دیا جائے گا جیسا کی سیکشن 33.3 میں اللکھت ڈسکوالیفیکیشن انڈر دی سیکشن 9.8 کوئی بیقتی کو نرواز سے لڑنے کے لیے عیوگت ہوگا یا گوشت کیا جائے گا یا دی بھائے بیا پار سامنگری آپورتی حیط اپیوکتے سرکار سے انوبند کرتا ہے اپیوکتے سرکار کا ارث سنسٹی نرواز چاند کے معاملے میں کنی سرکار اور راج ویدان سوا نرواز چاند کے معاملے میں راج سرکار سے ہے نامانکن کی سمریشتی درانک کو انوبند بید ہونا چاہیے انوبند ان میں سے کسی ایک کے لیے ہونا چاہیے سرکار کو مال کی آپورتی ایک سرکار دوارہ پردائے کیے گئے سبل کاریوں کے نشبادن ہی تھے اپیوکت سرکار کے ساتھ انوبند ہے جہاں کسی ویدی دوارہ یا ٹھیکے دار دوارہ انوبند کا پوری فرح سے پالن کیا گیا ہے اور سرکار دوارہ اسے بھوکتان میں دیری ہوئی ہے تو انوبند استطر میں نہیں مانا جائے گا سرکار کے لیے کی جانے والی کسی بھی سروسز یا سیوہ کے نشبادن کے لیے انوبند ایوگتہ یا نہرتہ نہیں سمیدان کے انوچھے تکٹور نائنٹی نائن کے انوصار انوبند کا ارث ہے سنگ یا راج سرکار دوارہ کیا گیا کوئی بھی ایسا انوبند جیسا بھی ماملہ ہو راشت پتی یا راج کے راجپال دوارہ کیا گیا مانا جابے گا اور راشت پتی یا راجپال کی اوڑ سے ایسے بھیفتیوں دوارہ اور اس طرح سے نشبادن کیا جائے گا جیسا کیوا ہے نردیشت یا ادھکرد کرتے ہیں اب ہم کونٹریکٹ کے سممند میں اونیبل کوڑ کے اوپنین کو دیکھتے ہیں کنپپا ردرپا ناد گوڑا بنام وشونات ریڈی میں سپریم پورٹ نے مانا کہ سڑکوں اور امارتوں کے درماند کے انوبند پر سرکار کے سچے دوارہ نہیں بلکہ ایک کارکاری انجینئر یعنی کہ ایگزیکٹو انجینئر دوارہ ہستاکسے کیے گئے تھے اور اس پر ترہہ انوچید 299 کا انپالہ نہیں کرتا لیکن جہاں تک ارپی ایک 1951 کی دھارہ 9A کے تحت اس کی ایوگتہ کا سوال ہے اسے ان سے ویکتی یا ٹھیکے دار کے خلاف پربھاوی مانا جا گے گا مانگی لال بنا کسران جی راو کوبار ماملے میں سپریم پورٹ نے مانا کہ بھارتیہ کمپنی اجنیم کے تحت پنجکرت کمپنی اپنے شیئر دھارکوں سے الگ ایک ایک ایکائی ہے کمپنی کے ندیشک منڈل کے اجرکش کے روپ میں کار کرتے سمائے یہ نہیں کہا جا سکتا تیوہ ارپی ایسے نائنٹین سیونگتی ون کے شیکشن نائن اے کے تحت بیاپار یا بیافسائی میں لگے ہیں اسی پرکار شیو موتی سوامی انامدار بنام اگاڑی سگلنہ ادنپا میں اور رنجیت سہم بنام ہر مہندہ سہم پردھان معاملے میں سپریم کورٹ نے مانا ہے کہ ایک سہکاری سمیتی کے اجرکش دوارہ سرکار کے ساتھ کیا گیا انوبند ایک اجرکش دوارہ ان کے ویاپار یا ویفسائی کے دورہ کیا گیا انوبند نہیں مانا جا لے گا کیونکہ یہ سہمکاری سمیتی کے اوڑ سے کیا گیا تھا جس کی ایک اپنی الگ قانونی پہچان ہے کنفر و درپا ناگدوڑا بنامہ وشونات ریڈی میں سپریم کورٹ نے مانا ہے کہ سرکار دوارہ ایک ساجہ داری فرم یعنی کہ پارکہ شیف فرم کے ساتھ کیا گیا انوبند فرم کے بھاگیداروں کو ایوگے گوشت کر دے گا یا دی سرکار کا کوئی سوچنے دیئے بینا ساجہ داری کو نجی طور پر بکٹن ہوتا ہے تو ایسے بکٹن ساجہ داروں کو سرکار کے ساتھ انوبند کے پہت ان کے دائت سے مکت نہیں کیا جائے گا سرکار کے ساتھ انوبند کے قارن ساجہ داروں کو ایوگ مانا جاتا رہے گا دس کالیفیکیشن انڈر دی سیکشن ٹین کول بیقتی سنسل یا گدان سبا سدستہ کے لیے ایوگ ہوگا جب تک کی وہ ایسے نگم میں کمپنی میں پربند ایجنٹ یا پربندک یا سچو ہو جس میں اچھت سرکار کی حصے داری ٹونٹی فائی پرسنٹ سے کم نہ ہو سرکاری کمپنی کے کیونے سچو پربندک یا پربند ایجنٹ کو ایوگ ہوشید کیا گیا ہے سرکاری کمپنی کا ارث ہے کوئی بھی کمپنی مگا مالی جس میں اپیپ سرکار کی حصے داری پچیس پرسنٹ سے کم نہ ہو اور اس میں سہکاری سمیتی شامل نہ ہو اپیوک سرکار کا ارث سنسط کے معاملے میں کین سرکار اور راج بیدان مندل کے معاملے میں راج سرکار سے ہے بس کالیفیکیشن انڈر دی سیکشن ٹین اے کوئی بھی اکتی نروازشن کے لیے ایوگ ہوگا یعنی کہ آدی شدنانگ سے تین ورش کے لیے یدی اس نے پچھلے نروازشن کے ویہ لیکھا کو نردارت افدھی میں جمع نہ کیا ہو ارثات ریٹرننگ ادھیکاری دوارہ پرینام کی گوشنا سے تیس دیوست کے اندر شیورم گوڑا بنا تین چند شیکھر میں سپرن کوڑ نے مانا کہ نروازشن ویہ لیکھا کی شجتہ کے سوال پر آئیوگ دوارہ ارپی اک 1971 کے سیکشن 10 اے کے تحت نردنے لیا جا سکتا ہے اسی معاملے میں اور امیلش یاد بنام کمیشن معاملے میں سوپرن کوڑ نے مانا کی ارپی اک 1971 کی دارہ 77 کے تحت اب بھی ہرپی دوارہ بنائے گئے نروازشن ویہ لیکھا کی شجتہ کی جان آئیوگ دوارہ RP 1971 کی دھارہ 10 A کے دائری میں کی جا سکتی ہے آپ سانوروگ ہیں اک ریپے اپنے راج کی سممن میں نیہرط ویہتیوگ کی سوچی کو دھیان پور دیکھیں کمیشن کچھ معاملوں میں نیہرط کی عبدی کو سپیکنگ آرڈ دوارہ کم کر سکتا ہے جس کی کولیفکیشن اور ڈسک کولیفکیشن جیس ہم منت رسک میٹرز کو سمجھتے ہیں پہلا آئیڈنٹیفائی رسک ہے لیک آف پری چیک کی دیا ہمیں پری چیک صحیح طریقے سے نہیں دیا تو اس کوٹنی کے دوران ہم غلط نرنے لے سکتے ہیں اس لئے آپ چانوروگ ہے کہ نومیلیشن فرم پراب ہوتے ہی چیک لیس تانوس آنس 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 دوسرا رسک ہے اپرین کسرٹیشن اید سکتے ٹائم سکتے سکتے سمجھ ریٹرننگ آفیسر آیوگ سے یا کسی بھی ویعکتی سے چلائے لیتے ہیں پر دھیان دکھئے سارے نرنائے ریٹرننگ آفیسر کو ہی لینے ہیں کسی بھی صورت میں ٹیلیفونک کنسلٹیشن نہ کریں یہ سی رسک ہے نوٹ گیبنگ ریزنی بل اپورچونیٹی یدی کسی کینڈیڈیٹ کی یوگتیا یا آیوگتا پر سوال اٹھایا گیا ہے تو اسے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے اچھت سمجھ دیں رونگ فل ریجیکشن آف نومینیشن دھیان رکھیں کہ آپ نے یا کسی نومینیشن کو غلط کری کی سرجیٹ کر دیا ہے تو کریا ہے آنیبل کوٹ میں نرواز چاہ کر کے روپ میں رستت ہو سکتا ہے اس لیے رونگ فل ریجیکشن کو نہ کریں پانچ بھی نومینیشن فارم میں qualification اور disqualification پر نیرنے لیتے سمجھ ریٹرننگ آفیسر کو application اور mind کرنا ہے ہو سکتا ہے ریٹرننگ آفیسر کمیشن کی لیگل دیویزن یا سٹی یا observer سے کنسرٹ کریں پرندو پھر بھی اسے اپنا mind ہی اپلائی کرنا ہے اور qualification نہیں ہوگا اس education ویڈیو میں ہم نے qualification اور disqualification کو سمجھا یعنی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا clarification ہے تو آپ سکرین پر دیکھ رہے مل کے تھو contact کر سکتے ہیں ایک سکرین پر دیکھ ریب سائر پر visit کریں Thank you روح